اور آج کی صبح کی شروعات ایک دکھت خبر کے ساتھ جمہو کشمیر کے انتناگ میں بیج بہڑا علاقے میں ایک سپیشل پولیس آفیسر کو اسی کے گھر میں گولی مار دی گئی اس حملے میں پولیس ادھکاری کی پتنی بری طریقے سے زخمی ہیں آپ کو بتا دیں اس حملے کے پیچھے آتنک وادیوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے آتنک وادی بیج بہڑا کے کاٹو واپ جانو گاؤ میں اس پیو مشتاک احمد شیخ کے گھر گھوسے انہیں گولی مار دی گئی تو جمہو کشمیر کی ایک گھٹنا سپیشل پولیس ادھکاری تھے مشتاک ہتیا کے پیچھے آتنکیوں کا ہاتھ تھوڑے کیا شنگ کا جتائی جا رہی ہے اور اس پیچھ ہمارے ساتھ آصف گرشی جوڑے ای بی پی نیوز سمواد آتا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ آصف بہت ہی چوکانے والی گھٹنا ہے کیا کچھ اور پتا چل پا رہا ہے آپ کو اتوئیزے کے پولیس کی طرف سے جو جانکاری آپ سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایس پیو مشتاک احمد شیخ تھا وہ کل چھتی لے کر اپنے گھر گیا تھا اور جس سمجھ میں حملہ ہوا وہ پریوار کے ساتھ ہی موجود تھا جب کچھ اگیات لوگ اس کے گھر میں گسائے اور یہاں پہ اندردن اور اس پہ فائر کر دی اس گھٹنا میں مشتاک کی پتنی فریدہ وہ بھی زخمی ہو گئی ہے اور ان دونوں کو جب اسپتال لے جائے گیا لیکن کافی خون بہ جانے کی وجہ سے اس پیو مشتاک احمد کی ملتی ہو گئی جبکہ اس کی بیوی فریدہ کا اپچار اس سمجھ بھی انتناکی اسپتال میں چل رہا ہے اکلے ساتھی پتا دوں کہ یہ کیول ایک گھٹنا نہیں کل دیر رات میں تین گھٹنایں ڈکشن کشمیر میں گھٹی جن میں ایس پیو مشتاک احمد کی ہتیا کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر جو ہے سیار احمد کو بھی گولی ماری گئی ان کی ٹانگ میں چار گولیاں ماری گئی یہ گھٹنا کلگام کی ہیں جبکہ شوپیاں میں سرکشہ بلوں کے ساتھ ایک مربیڈ ہوئی تھی ملٹنٹس کی جس میں ایک صرف گاڑی پر سرکشہ بلوں نے فائر کر دیا حالانکہ اس میں ملٹنٹ جو ہے وہ باگنے میں کامیاب رہے لیکن اسپطال سے ایک زکمی ریکٹی کو گریفتار کیا گیا ہے کیونکہ اس کو بولی رہی ہے جانکاری کے لیے آپ کا بہت ہی چوکانے والی گھٹنا ایک پولیس والے کی گھر میں گھس کر ہتیا کر دی جاتی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے